جی اسلام علیکم آلیڈرز کیسے ہیں دوستو آج کیسے ویڈیو کے اندر میں بات کروں گا پائی نیٹور کے حوالے سے پائی کے ٹوکن آپ کیسے سیل آؤٹ کر سکتے ہیں ایتھین کے ٹوکن آپ کیسے سیل آؤٹ کر سکتے ہیں کسی ایسے آپ کو ٹرسٹڈ بندے کی ضرورت ہے تو یہ آپ ویڈیو آپ لازمی دیکھئے گا اس میں پائی کی اور ایتھین ٹوکن کی سیلیں کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا دوستو آپ دوستوں سے ایک ریکویسٹ ہے ابھی تک چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل کی ایکن پر کلک کر کے آل پر کلک کریں تاکہ آپ تک اس طرح کی نالج والی ویڈیو آپ تک ایزلی پہنچتی رہے سو گائز یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں مارکیڈ کی اور سکیم کی یہاں پہ مارکیڈ کے اندر سکیم جو ہے وہ ہائی لیول پہ پہنچ چکا ہے سکیم جو ہے بڑھ چکا ہے تو ہر بندہ جو بھی بندہ مارکیڈ میں آتا ہے کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں آپ سے پائی لے لوں گا اتنے پیسوں میں تو بعد میں ان کو پیمنٹ نہیں کرتا وہ سکیم کر جاتا ہے یہ بہت زیادہ سین ہے مجھے ڈیلی میسج آتے ہیں سو گائز پائی اور ایتھین انہوں نے جو پارٹنر یہاں پہ اپنا پی ٹو پی سٹارٹ کی ہے پارٹنرشپ کی ہے انہوں نے تو یہاں پہ مجھے ایک چیز پائی کی ویلیو جو ہے ورث جو ہے وہ ہائی ہے جیسے ہم گوگل کی اوپر دیکھتے ہیں کہ پرائیس اس کی 31 ڈالر 35 ڈالر اور ایک ٹک ٹوکر ہے وہ ہر ویڈیو ان کے ٹک ٹک پائی کی اوپر ہوتی ہے کہ ایک ٹوکن جو ہے وہ 36 ڈالر پہ لسٹ ہوگا تو ایسا ہو بھی سکتا ہے ابھی اتھین نے یہاں پہ پی ٹو پی جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا یہ نیوز نہیں آئی کہ انہوں نے اپنے ایک دوسرے کے ساتھ پارڈنرشپ کی ہے پی ٹو بی ٹریڈنگ کے لئے پائی اور اتھین نے ایک دوسرے کے ساتھ پارڈنرشپ کی ہے کیونکہ ابھی ان کا مین اٹ آیا نہیں ہے اور ان کی افیشل کوئی پرائس آئی نہیں ہے تو یہ اتھین کے ساتھ پارڈنرشپ جو ہے پائی والے کیسے کر سکتے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اتھین کے بدلے یہاں پہ پائی لینے کے چکر میں ہیں دیکھیں پائی کے اوپر کلک کریں تو اوپر کمنگ سون آتا ہے کیونکہ ابھی بھی ان کی اپلیکیشن مینٹیننس پہ ہے تو آج ان کی جو ہے وہ ہونی تھی ڈسٹیبیوشن جو ہمارے جیم جو ہے وہ کنوارٹ ہونے تھے ایٹی ایس ٹوکن کے اندر تو ابھی دیکھتے ہیں بھی وہ کیا ہوتا ہے سین اور یہاں پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پائی کو سکیم کرنے والے ہیں پائی ایتھین اس کے علاوہ جتنے بھی مارکیٹ کے اندر ٹوکن آتے ہیں جو ریل ہوتے ہیں جیسے صدرہ ٹوکن ہو گیا بی لب ٹوکن ہو گیا اچھا اس کے علاوہ پائی ہو گیا پائی کے بعد بھی کافی ٹوکن ہیں جن کی سیلنگ بینگ ہوتی ہے وہ میں خود کر لیتا ہوں آپ لوگوں سے کیونکہ میں اپنی کمیونٹی کے ساتھ جو ہے سکیم نہیں ہونے دینا جاتا تو یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر اپنا ایک ورٹسپ گروپ ورٹسپ چینل وہ بھی بنایا ہوئے جس کے اندر آپ کو ادھر اپڈیٹس بھی ملتی ہیں اور گروپ کا نام بھی پائی کے نام سے ہی ہے یہاں پہ دیکھ لیں ایڈمن اس کا صرف میں ہوں یہاں پہ ساری آپ لوگوں کو اپڈیٹس ملتی ہیں اگر آپ لوگ پائی سیل کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ یہاں پہ جو کچھ بھی سیل کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یا آپ بائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے ساتھ کونٹیکٹ لازمی کریں نمبر آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر ملے گا تاکہ آپ کسی سکیمر کے ہاتھ نہ لگ جائیں سکیمر سے آپ بچ جائیں آپ کی محنت آپ کا یہ اساسہ آپ کو ہی پرافٹ دے ٹھیک ہے تو یہ چیز میں نے آپ کو بتانی تھی پائی نیٹورک کی یہاں پہ پی ٹو پی ٹریڈنگ ہو گیا یہ میری سوچ ہے یہ نہیں پتا کہ ان کی آگے کیا کہانی ہے کیا کھچڑی انہوں نے بنائی ہوئی ہے تو یہاں پہ میرے ذہن کے مطابق یہ ہے کہ یہ ایتھین کے بدلے یہاں پہ پائی جو ہے وہ بائی کرنے والے ہیں اور اپنے پاس پائی کو ہولڈ کرنے والے ہیں کیونکہ پائی کی اس ٹیم بھی مارکیٹ کے اندر اچھی خاصی ستر سی روپے کی ویلیو چل رہی ہے تو باقی جو ہے اس کے حوالے سے آپ کچھ بھی پوچھنا جاتے ہیں کومنٹ کر دینا اس کی صرف یہی اپ ڈیٹ تھی کہ پائی اور ایتھین کی جو ہے آپ سیلنگ بائنگ کے لیے جو آپ کو ایشو آتا تھا وہ کیسے آپ نے سول کرنا ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا طریقہ کا اگر آپ نے سیل کرنے ہیں تو کسی ٹرسٹڈ بندے کو دیں ادروائز آپ اپنے پائی ٹوکن جو ہے ان کو ہولڈ رکھیں ہولڈ رکھیں گے تو آپ کو پرافٹ دے گا دیکھیں دوہزار نو اور دس کے اندر کل بھی میرے پاس ایک پوسٹ آئی تھی جس میں ایک بندے نے تیس ہزار بٹکوین سیل کیے تھے صرف دو پیزے کے اوپر دو پیزے اس نے بائی کیے تھے تیس ہزار بٹکوین اس نے سیل کیے تھے دوہزار دس کی بات ہے اگر آج اس کے پاس تیس ہزار بٹکوین ہوتے تو وہ دنیا کا امیر ترین شخص ہوتا تو گائز یہ ہولڈنگ اگر آپ کی اندر ہے تو پھر آپ کو یہ پرافٹ دے گا تو یہ چیز آپ کے اندر ہونی چاہیے ہولڈنگ اپنے اندر رکھیں تقریباً میریمم یار زیادہ نہ تو آپ پانے سے دس سال تو اپنے پاس رکھیں اور یہ آپ کے پاس جتنی ایکسٹر انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ یہاں پہ لگا کے آپ بھول جائے کریں کوئی ٹوکن بائی کر لیا کسی ویلڈ کے اندر اس کو رکھا اس کا پاس فریز وغیرہ کہیں پہ سیو کر کے نوٹ کر کے رکھ لو تو آنے والے وقت میں جب اس کی پرائس آپ کو لگے کہ ہائی ہوگی ہے اب کور کی پرائس میں نے کافی لوگوں کو ریکمنٹ کیا تھا کور 0.5 ڈالر پہ تھا میں نے کہا یہ بائی کر لو ٹھیک ایک ہفتے کے بعد کور جو آج 2.8 ڈالر پہ چلا گیا مطلب وہ ہائی لیول کا پرافٹ دے رہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں آپ اپنے اصاصے جو ان کو ہولڈ رکھیں سنبھال کے رکھیں یہ آپ کے کام آئیں گے آپ کا فیوچر جو وہ بنائیں گے تو امید کرتا ہوں میری یہ بات آپ کو سمجھ آگئی ہوگی سو تھنکس ورواچنگ